اسلام علیکم فرنڈز جابزن جی کے پاکستان میں خوش آمدید مزید جاب اپ ڈیٹس لے کے حاضر ہوں آج جو جوب ہم ڈسکس کرنے والے وہ ہے ایف بی ایسی کی ذرف سے جو اناؤس کی گئی ہیں ریسنٹلی قریب چالیس ڈپارٹمنٹ کی جابزن ڈھائی سو سے زیادہ ویکینسیز اناؤس کی گئی ہیں اس کے بارے میں فرنڈ اس ویڈیو میں آپ سے شیئر کرنے والا ہوں اس جابزن کے تمام ڈیٹیلز ایج لیمٹ سکیل کتنا فرقی جارہا ہے پوسٹ کی تعداد کتنی کالیفکیشن ایکسپلینس اپلائے کرنے کے آخری تاریخ کو ٹا وغیرہ اور ساتھی میں اپلائے کرنے کا ترکہ کار تمام ڈیٹیلز جانے کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہے ہیں اور ویڈیو خطام تک ضرور دیکھیں شروع کرنے سے پہلے ایک ریکویسٹ آگیا اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور اپٹو ڈیٹ رینے کے لیے ساتھ دے گئے بیل آئیکن کو ضرور پرس کریں کیونکہ میں لے کر آتا ہوں آپ کے لیے روزانہ کی منات پر ڈیلی جاب اپ ڈیٹس تو فرنس ایفی ایسی میں جاب زناؤنس کی کی تھی تھرز جو کو فرسٹ نومبر ٹو تھوزنٹین کو جاب زناؤنس کی کی تھی جو کہ نائیٹین نومبر دوہزار اٹھار تک اپلائے کر سکتے ہیں آخری تاریخ ہے انیس نومبر دوہزار اٹھار اپلائے کرنے کی تو فرن کافی زیادہ دپارٹمینٹس میں جاب زناؤنس کی گئی ہیں ہیلھ دپارٹمنٹ میں مستیو دیفنس میں ایف پی آر اسٹیبلشمنٹ ڈیویجن منسٹر آف پلاننگ مستیو نارکوٹیکس کنٹرول منسٹری آف انہیجی میری سٹو انٹیریئر منسٹر آف کمیلیکیشن منسٹر فیڈرال ایڈوکیشن مستیو فلاو ان ججمنٹ مینسٹری آف کلائمیٹ چینج منسٹری آف سٹیٹسٹکس انٹیلیجنس پیورو کافی زیادہ ڈپارٹمنٹس میں ویکنسیز بڑے پیمانے پر اناؤس کی گئی ہیں کمیشن کے لیے ویکنسیز اناؤس کی گئی ہیں پرنڈی آپ دیکھ سکتے ہیں ایٹ ڈسٹرک ہلت آفیسر چاہیے منسٹری آف ہیلتھ کی یہ جابز ہیں ہلت دپارٹمنٹ کی یہ جابز ہیں نیکسٹ اگر آپ دیکھ لیں تو فور سینئر ویٹرنری آفیسر چو اگزیکٹیو ویٹرنری آفیسر بی ایس نائیٹی جن کو آفر کیا جائے گا ٹونٹی ایسسٹنٹ ڈیریکٹرز ایم آی ایس جن کو بی ایس سیونٹین آفر کیا جائے گا فیڈرل بورڈ آف ریوینیو ایس پی آر ریوینیو ڈیویجن سے تعلق ہے نیشنے تھری ریہیبیلیٹیشن سپیشلیسٹ بی ایس سیونٹین آفر کیا جائے گا آرم فورس آف ایسٹوٹ ریوینیو ڈیویٹیشن میڈیسن منسٹر ڈیفنس کی انڈری کی جواب ہے ڈیپٹری ڈیریکٹر اردو سٹین آفری بی ایس سیونٹین آفر کیا جائے گا پرمنٹ جواب اور گفرنٹ سیکٹری ایٹرننگ سٹیٹوٹ اسلام بارڈ اسٹیپلیشمنٹ ڈیویجن کی جواب ہے دو ادار ڈیپٹری چیفز فیول جن کو بی ایس نائیٹین آفر کیا جائے ڈیویجن کی جواب ہے دو ایس سٹین پرائیویٹ شکری منسٹر ڈیویجن کے لیے اسسٹینٹ پروفیسر ماثمیٹکس میل سینئر آڈیٹر سینئر آڈیٹر کو بھی ایس سکسین آفر کیا جائے گا فائیو ڈرگ انسپیکٹر ہیں منسٹری آف نارکوٹکس کنٹرول کی طرف سب سے یہ ویکنسی ہے ڈیپٹی اسسسٹینٹ تلیگیٹر نیسٹ ایک انسپیکٹر کی جن کو بی پی سکسین آفر کیا جائے گا بیروف ایمیگریشن ان اوبرسیز ایمپلائیمنٹ کی جواب ہے نیسٹ سب ڈیویجن فورسٹ آفیسر اسسٹینٹ پروفیسر کمیسٹری پس تاٹیکس سکسینٹ اور سکسینٹ فورٹین گیجویٹ ٹیچرز فیمیل 3 اسسسٹینٹ پروفیسر فیمیل بی ایس سٹین آفر کیا جائے گا سکس ایک ٹرونک انجینئر بی ایس سیمٹین آفر کیا جائے گا ایڈمیسٹریٹیو آفیسر الیمین اسسٹینٹ میٹیرولجسٹ بیس پرنسپل ہیڈم آسر اسسٹینٹ انسپیکٹر جنرل آفرسٹ بی ایس سٹین آفر کیا جائے گا ان کو دو 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 سامیہ اسسٹینٹ پروفیسر متمیٹکس کی ہیں دس عدد اسسٹینٹ نیول سٹور آفیسر کی ہیں منیسٹریو ڈیفنس کینڈر یہ جوب ہے ایڈمیسٹریٹیو آفیسر کی جوب ہے بی ایس سکسٹین ایکسپریمنٹل آفیسر بی ایس سکسٹین فیزیشن جنرل میڈیسن بی ایس نائنٹین چیف ڈاکومنٹیشن آفیسر بی ایس نائنٹین ان کو آفر کیا جائے گا اسسٹینٹ پروفیسٹریو بی ایس نائنٹین ان کو آفر کیا جائے گا اسسٹینٹ پروفیسٹریو بی ایس سکسٹین جووہم سٹیسٹکس سٹیسٹکس ڈیویجن میں اسسٹینٹ میریجر آئی تیوی ایس سیونٹین آفر کیا جائے گا اسسٹینٹ ڈیریکٹر بی ایس سامٹین اسسٹینٹ انسپیکٹر بے سکسٹین گریڈ اسسوسیٹ پروفیسر ماتمیٹکس بے سکسٹین گریڈ سکسٹیٹو انسپیکٹر نے انویسٹیگیشن بے سکسٹین انکافر کیا جائے گا فیڈرال انویسٹیگیشن ایجنسی ایف آئی ایف آئی ایف منسٹری اف انٹیری کے اندر سیمٹین اسسٹین ڈیریکٹرز لیگل ہیں بے سیمٹین انکافر کیا جائے گا 11 ایسسٹین ڈائریکٹرز لیگل ہیں بے سیمٹین ان کو بھی آفر کیا جائے گا اسسوسیٹ انسپ آپ کچھ امپورٹنٹ انسٹرکشن دی گئی ہیں اپلیکیشن سبمیٹ کرانے کے لیے سب سے پہلے یہ ہے کہ آپ سے ریکوسٹ کی گئی ہے کہ آپ وزٹ کریں فی ایسی کے ویب سیٹ و تمام جو ایلیجیبیلٹی کرائیٹیریا وغیرہ وہاں سے آپ چک کر لیں ہر پوسٹ کے لیے نیکسٹ ہے پروسیجر اپلائے کرنے کا اپلائے کرنے کا ذریعہ بلکل سمپل ہے آپ نے آن لائن اپلیکیشن سمیٹ کرنی ہے ایف بی ایسی کے ویب سیٹ پر جوا کے نیکسٹ ہے کینڈیڈیٹ ایڈٹ کر سکتے ہیں آن لائن اپلیکیشن لیکن کلوزنگ ڈیٹ سے پہلے پہلے جو انفرمیشن آپ آن لائن اپلیکیشن میں دیں گے وہ ہی فائنل ٹریڈ کی جائے گی جو کلیم آپ کریں گے ایکسپیرینس بعد میں اپلیکیشن فرم فیل کرنے کے بعد آن لائن وہ اکسپٹیبل نہیں ہے ڈیٹیل جنرل انسٹرکشن گیون ہے ویب سائٹ کے اوپر آپ وہاں سے چیک کر سکتے ہیں کوئی بھی ہارڈ کوپی نہیں ریکوائر اپلیکنٹ کے لیے نیکسٹ وک اینڈیڈز ان کے پاس انٹرنیٹ کی فیسلیٹی اویلیبل نہیں ان کو علاو کیا گیا ہے کہ وہ اپنی اپلیکیشن سمیٹ کر دیں کلوزنگ ڈیٹ سے پہلے یا کلوزنگ ڈیٹ پر انڈریس ٹو سیکیٹری ایف بی ایسی کسی بھی پلین پیپر کے اوپر تمام ڈیٹیلز پارٹیکلر لکھ کے اور تمام جو ڈیٹیلز ان کی وہ بینچن کر کے کولیفکیشن وغیرہ اور اس کے بعد اپلیکیشن فی کے ریٹ پر آ جاتے ہیں جو آپ نے سمیٹ کرانے کسی بھی گورنمنٹ بینک میں جو بی ایسی سیسٹین سے سیونٹین ہیں انہوں نے تین سوڑے جمع کرانے ہیں بی ایسی سیٹین والوں نے ساڑھے ساتھ اور نائیٹین والوں نے بارہ سو بیس ٹونٹی اور یا اس سے اوپر والوں نے پندرہ سوڑے جمع کروانے ہیں جو فری ہے وہ آپ نے ڈیپازٹ کرنی ہے اون اور بی فور دا کلوزنگ ڈیٹ اور ہن دا نیرسٹ کلوزنگ ڈیٹ پر یا اس سے پہلے نیرسٹ گورنمنٹ ٹریجری یا پھر اس کی برانچ میں نیشنل بینک آف اکستان یا سٹیٹ ٹریجری اترائیز جو بھی ہے ٹرانسینک بیزنس اور بحاف آف گورنمنٹ انڈر ہیڈ یہ میچن کیا گیا ہے جو اسی زیرو ٹو ون زیرو آرگنز آف سٹیٹ ایگزائمینیشن جو آپ کی اریجنل ریسید ہوگی وہ آپ نے اپنے پاس رکھنی ہے اور اس کو ٹیسٹ ایگزائمینیشن کے ٹائم پر پریزنٹ بھی کرنا ہے ٹی آر جو آپ نے وہ بھیجوانی نہیں ہے جو ہے اپلیکیشن کے ساتھ پر وہ اپنے پاس رکھنی ہے ایگزائمین کے ٹائم پر آپ سے پوچھی جائے گی لیکسیشن بتائی گئی ہے کہ وہ کس رول کے انڈر ہے شارٹ لسٹنگ جو کریٹیری انٹرویو کے لیے وہ ٹیسٹ کے بعد جو پولیسی یا اسی پر کیا جاتا ہے اس کے بعد وہ ڈاکومنٹ جو ریکوائیڈ ہے کینڈیڈیٹ کے لیے جو ٹیسٹ پاس کر لیں گے یا پھر جو ہائی ایمیریٹیو کے ہوں گے ان سے جو ڈاکومنٹ چاہیے ہوں گے وہ دو عزت پاسپورٹ دو عزت فوٹوگرافز ہیں پاسپورٹ سائد میٹرنگ انٹر میٹر سرٹیکیٹ بیچلیٹ سرٹیفکیٹ ماسٹر یہ تمام جو ان کے ایڈکیشن سرٹیفکیٹ ساتھ سی ان ایسی ساتھ ہیں ایکشپینس سرٹیفکیٹ جہاں پر ریکوائیڈ ہے اور ساتھ ہی نیچر آف جاب بیٹیل جاب ڈسکرپشن جو ایسیوٹ ہوگی جو بھی دیویزن کے دیپارٹمنٹ کنسرنٹ جو ہے ڈمیسل سرٹیفکیٹ ڈیپارٹمنٹل پرمیشن سرٹیفکیٹ اگر گورنمنٹ سرٹیفکیٹ ہے اور جو اریجنل ٹی آر ہے پندرہ دن کے اندر جب نوٹس کیا جائے گا ایسیو کی طرف سے ایسیو کیا ایمیل میں اور جو بھی ایکشپیٹ آپ جمع کرائیں گے وہ ایسیو کی جو ہے اس کے مطابق ہونا چاہیے جو کانڈیڈیٹس اپنے ڈاکومنٹل لاسٹڈ سے پہلے پہلے جو مینچن کی گئے اسے پہلے نہیں بجھائیں گے یا کوئی انکریکٹ انکپلی انفارمیشن دیں گے تو وہ ان کو ریجیکٹ ہی تصور کیا جائے گا نیکسٹ ہے کنڈکٹ آف ٹیسٹ جو اریجنل اسی یا نیسی آپ کا ٹیجری ریسیب جو ہے یا ڈاؤن لوڈڈڈڈ کوپی آف ایڈمیشن سرٹیفکیٹ ہی ہے کیا آپ نے سکریننگ ٹیسٹ کی ٹائم پر پریزنٹ کرنی ہے اوریجنل جو ٹرینڈڈڈیٹ جن کے پاس نہیں ہے وہ ان کو لاؤ نہیں کی جائے گا انٹری ایگزیمیشن ہال میں فوٹو کاپی آف ٹی آر بینکسٹ کول ہوا ایکسپٹیبل نہیں ہیں کینڈڈیٹس آر آئیس ٹو پریزنٹ آپ نے اپنی اوریجنل ٹی آر اپنے پاس سنبھال کے رکھنی ہے جو سکریننگ ٹیسٹ ایم سی یوز وغیرہ جو آپ کے ہیں یا ڈسکریپشن ٹیسٹ ہے وہ اس ایڈوٹرزمٹ کے لیے جو لیے جائیں گے چھ جملی دوہزار انیس سے آگے آگے لیے جائیں گے ان اس کے بعد آپ سے ٹیسٹ لیے جائیں گے جو ٹیسٹ ہے اسسٹن پرائیویٹ سیکٹری بیس سکسٹین یا اور ریپٹی ڈیریکٹر اور دوسرین اگر بیس سیٹین کا وہ لیا جائے گا اسلام پاتھ لاؤر پراچی پیشاور کوئٹا سنٹر میں صرف اور صرف اگر نمبر آف اپلیکنٹ جو ہیں وہ آویلیبل ہوئے اس سنٹر میں جو ٹیپنگ ٹیسٹ کوالیفی کریں گے انہیں کوئی شورٹ اور کمپیٹر لیٹریسی ٹیسٹ ہے کی سیٹس پر اپلائے کرنے دیا جائے گا چینج آف سنٹر جو ہے نو ریکویسٹ شیل بی انٹرٹین ٹلوزنگ ڈیٹ جو میں ہے وہ مینشن کی گئی ہے منڈے نیٹین نومبر ٹو تاؤزن ایٹین تو فرنٹ یہ تھی جاب ایف پی ایس سی کی طرف سے جو ناؤنس کی گئی تھی تھیر لگا ہوا فرنس بتاتے بتاتے ایتنا ٹائم گزر گیا ہے فرنڈ ابھی تک کے لیے میرے تب سے پس اتنا ہے اگر کوئی بھی سوال ہے تو کمنٹ سیکشن میں ضرور پوچھیں اگر آپ کو ویڈیو پسند ہے تو ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل ایکن کو پریس کرنا نہ پھولیں تاکہ ہماری ہر نئے ویڈیو آپ تن بروقت اور بازانے پہنچ سکے گھنٹی ضرور دبائیں تاکہ ہماری ہر نئے ویڈیو پر آپ کے فون کے گھنٹی بھی ضرور بجے بیسٹ آف لک اسلام علیکم میں اینڈ اللہ حافظ موسیقی